بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آئشہ رحمان اور آج جو میں ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ سردیوں کی سپیشل ریسپی ہے ایگ پکوڑے کی بہت مزددار سے بنتے ہیں یہ اور اس کو ہم انڈوں سے بنائیں گے تو اس یونیک سی ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہی پہ ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفیکشن پہ کلک کر دیں اس طرح آنے والی میری ہار نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا اور ویڈیو کو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں گے اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ بیسن اور اور اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ میدہ ان دونوں کو پہلے ہم اچھے سے چھان لیں گے اور جو اس میں چیزیں شامل کریں گے وہ یہ ہیں یہ تین سے چار ٹیبسپون چوب کی ہوئے پیاز ہیں دو ٹیبسپون کٹا ہوا سبز دھنی ہے اور تین ٹیبسپون کٹے ہوئے اس طرح کے آلو ہیں اور دو سے تین سبز مرچے ہیں سبز مرچے آپ زیادہ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے دو سے تین شامل کیا اور اس میں شامل کریں گے کچھ سپائیسز یہ ہے ون ٹیبسپون سابود دھنیا خوشک والا اور ون ٹیبسپون کسوری میتھی ہے ایک چھٹکی فوڈ کلر ہے جیلو فوڈ کلر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹیبسپون حلدی ہے ون ٹیبسپون لال مرچ کا پاورڈر ہے اور نمک اس بے ذائقہ میں نے ہاف ٹیبسپون شامل کیا آپ اپنے ٹیسپ کے حساب سے کم یا زیادہ نمک شامل کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو پہلے چمچ کی مزے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ایک ٹھیک سا مکسچر بنا لیں گے ایک دم سے پانی شامل نہیں کرنا ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس طرح چمچ سے مکس کریں گے یہ بہت ہی مزے دار سے بنیں گے ہمارے پکوڑے اس کو بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں جی یہ مکسچر تیار ہو گیا یہ انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ تین انڈے ہیں ان کو میں نے اس طرح پیسیز میں کٹ کر لیا یہ دیکھیں اب ایک ایک پیس کو اٹھائیں گے اور اس میں ڈیپ کرتے جائیں گے اور فرائی کر لیں گے جو ہم نے مکسچر تیار کی ہے اچھے سے مکسچر کو لگانا ہے ٹھیک سا انڈوں کے اوپر اور ایک ایک کر کے سارے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ان کو میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے گھی میں یا اوائل میں یہ میرے پاس پہلے سے یہ ایک پکوڑوں میں لگ ہی رکھا تھا میں تو اسی میں ہی فرائی کر رہی ہوں آپ اوائل میں فرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب ایک سائیڈ ہو جائے گی تو ان کی دوسری سائیڈ چینج کر دیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ چینج کر دینی ہے پہلے گھی یا اوائل جس میں بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اسے اچھی طرح گرم کر لینا ہے اس کے بعد ان پکوڑوں کو شامل کرنا ہے یہ یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے ٹھیک سا مکسچر لگایا آج میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے یہ بنایا ہے پکوڑے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ یونیک سی ریسپی شیئر کر دوں جو میں بناتی ہوں اکثر اسی طرح میں سارے بنا لوں گی تو جی دیکھیں یہ ہمارے یونیک سے پکوڑے تیار ہیں یہ کھانے میں بہت مزید آرہ ہیں یہ میں ایک توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ اندر سے دیکھیں اس طرح سے تھانکس پور وچنگ اور اللہ حافظ